نمازکار میں ہوں آشریس تری پارٹی آپ کے ساتھ نیوزیٹین مدھیا پردیش شتیز گڑھ دیکھ رہے ہیں آپ شتیز گڑھ میں ستہ سے بے دخل ہونے والی کانگریس کی نظر اب اگلے سال ہونے والے لوگ سبح چناؤ پر ہے جس کے لیے پارٹی نے ابھی سے قواعد شروع کر دی ہے 28 دسمبر کو کانگریس کا 149 ستھاپنا دبس ہے اور اس موقع پر ناغپور میں ایک بھوے کارکرم کی تیاری چل رہی ہے اس کارکرم کے لیے کانگریس کراؤڈ فنڈنگ کر رہی ہے 36 گڑھ میں پارٹی نے ریلی اور کراؤڈ فنڈنگ سے پیسج اٹھائے جلہ کانگریس کمیٹی تیار کیا ہے ناغپور میں ہونے والے اس کارکرم کے ساتھ کانگریس لوگ سبح چناؤ پر دوہزار چوبیس کا آغاز کرے گی جس میں شامل ہونے کے لیے ہزاروں کی سنکھا میں 36 گڑھ سے کانگریس کارکرتہ ناغپور پہنچ رہے ہیں موسیقی 149 سستعتنا دیبس 28 دسمبر دمیاز حندوستان کی کام حرد span مانکر 149 ستعتنا دیبس پہ کانگریس نے کراوٹ فنڈنگ خٹی کھی ہیں جس میں آپ کو 138 روپے 1318 روپے یا 3800 روپے آپ کو کانگریس کڑھی دیز زlloیاator کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جس نے انیس اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر ابھی تک ایک سنتالیس سال کانگریس نے عام جنتہ کی حد کی لڑائی لڑی ستہ میں رہی تو نور دھارت کے نونرمار کی دیسہ میں کام کیا ویپکس میں رہی تو ویپکس کی بھومی کا نبھاتے ہوئے ہمیشہ ستہ پرس کو سچید کیا اور آج بھی کانگریس عام جنتہ کی لڑائی لڑائی جو مہنگائی کے لیے برسطت گروزگاری کے لیے جس طریقے سے دیش میں پورے سنسادنوں کو بیج دیا جا رہا اس کی لڑائی اگر کانگریس کر رہی ہے اور چکتیزگر کے منتری کیدار کشپ نے بڑا بیان دیا انہوں نے نکسلی گھٹناوں کے بڑھنے کو لے کر کہا کہ پچھلی کانگریس کی سرکار نے نکسل آپریشن کو بند کر دیا تھا اب سرچ آپریشن تیج ہو گیا ہے جس وجہ سے نکسلیوں سے مٹھ بھیڑ کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں نئے گرہ منتری اس مددے پر ٹھوس رننیتی بنائیں گے جس کے بعد انٹی نکسل آپریشن میں تیجی آئے گی ہم لوگ پولیس کے جوان کر رہے ہیں پولیس کے جوان سرچنگ آپریشن پہلے بند تھا اس سے پرارم کی ہے کچھ گھٹنا ہے کہوں گے کچھ ٹھوس ہوتی نہ بنائیں پور میں اس کے سندر میں آنے والے سمجھ میں گری منتری جی ہوگے وہ اپنا بیان دیا اور بیجاپور میں نکسلیوں کا سرنڈر پانچ نکسلیوں نے سرنڈر کیا سرکشہ بلوں کو ملی بڑی سفلتا سرنڈر کرنے والوں میں دو نکسلی کمانڈر سرکار کی نیتی سے پر بھابت ہو کر سرنڈر کیا اور کئی نکسلی واردات میں شامل رہ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سرکار کی نیتیوں سے پر بھابت ہو کر ایک بڑی کامیابی کہہ سکتے ہیں چونکہ پانچ نکسلی جس میں کی کمانڈر ستر کے بھی دو نکسلی شامل ہیں سرنڈر کیا گیا ہے اور مکھے دھارہ میں لوٹنے کا جو ایک راستہ سرکار نے بنایا ہے نکسل پر بھابت مانسکتہ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو مکھے دھارہ سے جوڑنے کے لیے اس نکسلی آئیڈیلوجی نکسلی وچار دھارہ کو چھوڑ ایک عام ویکتی کی طرح سامان نے جیون جینے کے لیے خوشحال جیون جینے کا جو راستہ بنایا ہوا ہے اسے چنا ہے ان پانچ نکسلیوں نے سرنڈر کر کے اب یہ ایک سامان نیوکتی کی طرح مکھے دھارہ سے جڑیں گے جیلا بیجاپور میں چلایا جارے مہواتی امیلن ابھیان کے انترگر ایشتیو بیجاپور ایوام جیلا پولیس بیجاپور دھارہ کیے جارہے پریاسوں سے گنگلور ایریا کمیٹی انترگر مہواتی صدر سے گھٹو تاتی پائکو ہیملا سننو تاتی سنتو پوٹام ایوام بھیرمگر ایریا کمیٹی انترگر سنارو کارم اور فرابی نے نسلیوں کی بھیلپاو پوڑن ویوہا ویچار دھارہ یا اتنا ایوام پرتانہ سے تنگ آ کر ساتھی چھتیوگر سارسن کی پنرواز سمرپر نیتی سے پروہاگیت ہو کر آج پولیس کے سمجھ سمرپن کیا ہے ان میں جو سنتو پوٹام ہیں دو جار اکی سے وہ بٹالین کی بٹالین نمبر 1 کی کمیٹیشن ٹیم کا سجد سے بھی رہ چکا ہے اس نے بھی آج سمرپنٹ کیا ہے پانچ نقسلیوں نے مکہ دھارہ سے جڑنے کا نرنہ لیا ہے سرکار کی نیتیوں سے پربابت ہو کر کن کن ویرداتوں میں یہ شامل رہے اور کیا کچھ پرشراسن کے دوارہ بتائے گا اس کے بارے میں جی ویجاپور پولیس کو ایک بڑی ساپلتا ملی ہے سرچہ بلو کو ملنے والی ساپلتا گنگلور ایریا کمیٹی اور بھہرمگر ایریا کمیٹی انترگر پانچ مہادیوں نے پولیس سمکش آتما سمرپڑ کیا ہے یہ مہادی کئی بڑی گھٹناوں میں سامل رہے ہیں آتما سمرپیت مہادی ملیچیا کمانڈر ملیچیا سدس کے پر مہادی سنگٹن سے جڑے رہے یہ مہادی آئی ڈی بلاس ہتیا آگزینی فائرنگ جیسے کئی گھٹناوں میں سامل رہے ہیں مہادی دس ساو سے عدیس سمیے سے نقسل سنگٹن سے جڑے تھے آتما سمرپیت مہادی جو سر آتما سمرپڑ کیے ہیں ان کو پچیس پچیس ہزار کی پروسطان راکھی بھی جی گئی ہے سلے بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری کے لیے اور شتیزگڑ میں کانگریس پربھاری بدلے جانے کے بعد اب بی جے پی اور کانگریس میں جوبانی جنگ شروع ہو گئی ہے پورو ویدھان سبحاد دھیاکشو اور بلہا ویدھائک دھرم لال کاشک نے کہا کہ پائلٹ کو پردیش پربھاری بنانے سے شتیزگڑ کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وہیں ان کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کوٹاک شیطر کے ویدھائک اور کانگریس نے تا اٹل شیواس تونے تنس کستے ہوئے کہا کہ دھرم لال کاشک کو بی جے پی کے مارک درشک منڈل میں شامل ہونے پر بدھائی بھاجپا کو اپنے پچھلے پانچ سال کے پردیش پربھاری اور شتیزگڑ دھیاکش کی کاریوں کا آکلن کرنا چاہیے کہ جس پرکار سے سہیل جا جی آئی تھے اس سمیں میں نے کہا تھا کہ سہیل جا جی آپ کے آنے میں لیٹ ہوا ہے کیونکہ اب آپ کے کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں اور صحیح میں آپ دیکھو تو ان کے آنے کے بعد میں کانگریس اتنی بکھر گئی تھی بھرشتہ چار کے دلدل میں ڈوب گئی تھی کہ ان کے کچھ کرنے کے لئے تھا نہیں لیکن ان کے بدلنے سے اور پائلٹ جی کے آنے سے مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس میں کچھ ہو پہلا پرکشو ان کا لوگ سبھا کا چناؤ ہوگا اور میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ اس بار ہم گیارہ کے گیارہ لوگ سبھا جیتیں گے کانگریس پربھاری کسی کو بنا لے کانگریس پردیس ادرچ کسی کو بنا لے لیکن اب ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں دھرملال کوسک جی کو مارک دسک منڈل پر آنے کی بتائی دیتا ہوں کہ وہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کے مارک دسک منڈل پر آ گئے ہیں وہ کیول اپنا پورانا پانچ سال دیکھیں کہ ان کے پانچ سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنے پربھاری بدلے تھے چھتیزگر میں پنندری تھی پتہ نہیں کون کون پربھاری آئے تھے ہمارے ہاتھ ابھی چناؤں کے بعد پربھاری بدلے ہیں سچین پاریٹ جی بہت ہی نوزوان اور ارجاوان مہا سچیو ہیں کینری منتری رہے ہیں ان کے آنے کا چھتیزگر کو فائدہ ملے گا ہاں جرور جرور پچھلے بار کانگریس دو ہی سیٹ جیت پائے گی پر اس بار ابھی کانگریس اپنے ابھی چھتیزگر کے کسان اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہے ہوں اس کا فائدہ کانگریس کو ملے گا بی جے پی کانگریس میں شناوی جنگ کے بعد اب زبانی جنگ بی جے پی کانگریس میں چل رہی ہے پربھاری پر وار پلٹ وار کا سلسلہ جاری ہے ترمڈال کوشک کا بیان آپ نے سنا کانگریس کا پلٹ وار آپ نے سنا پائلٹ کی آنے سے کچھ نہیں ہوگا بی جے پی کا کہنا جبکہ کانگریس نے بی جے پی پر بھی پلٹ وار کیا مکہ منتری وشن دیو سائے منتری منڈل میں ویبھاگوں کا بنتوارہ جلد ہو سکتا ہے نیوز ایٹین کے پاس اب منتریوں کے ویبھاگوں کی سمبابت سوچی ہے سب سے پہلے نیوز ایٹین آپ کو بتا رہا ہے کہ کس منتری کو کونسا ویبھاگ مل سکتا ہے دراصل سی ایم وشن دیو سائے جن سمپرک ویت اور سامانے پرشاسن منترالے اپنے پاس لگ سکتے ہیں جیپٹی سی ایم ارود ساو کو گرہ منترالے دیا جا سکتا ہے جیل ویبھاگ دیا جا سکتا ہے جبکہ ویجے شرما کو دھرم سنسکرتی پریٹن اور پریٹن ویبھاگ کا ذمہ دیا جا سکتا ہے ایشیام بیہاری جاسوال کو کرشی منترالے ملنے کی سنبھاونا ہے وہیں لکشمی راجبارے کو محلہ ایم بالوکاس بھاگ مل سکتا ہے لکھن دیوانگن کو شہری ایم نگر پریشاسن منترالے دیا جا سکتا ہے رامیچار نیتام کو پنچائت بھاگ دیا جا سکتا ہے کدار کشب کو آدم جاتی کلیان کا ذمہ دیا جا سکتا ہے اوپی چودھری کو اچھا شکشہ اور سواس سے منترالے کی ذمہ دی جا سکتی ہے مہین ٹنکرام ورما کو سکول شکشہ منترالے کی ذمہ دی جا سکتی ہے بریج مہن اگروال پری ڈبلو ڈی منتری بنایا جا سکتے ہیں یا پھر کشی منترالے انہیں دیا جا سکتا ہے جبکہ دیال داس بگہیل کو ایسی ایسٹی او بی سی کلیان ویبھاگ کی ذمہ دی جا سکتی ہے تو ویبھاگوں کے بٹوارے کا جو ایک خاکہ ہے وہ تیار ہو چکا اور نیوز ایٹین آپ کو بتا رہا ہے کہ کس منتری کو کیا ویبھاگ کیا ذمہ داری دی جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں نیوز ایٹین کے پاس سمبھاوت یہ لسٹ ہے کس منتری کو کون سا منترالے دیا جا سکتا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہیں اور چونکہ اس طرح سے کیابنٹ کا گھٹن ہوا اور اب ذمہ داری ویبھاگوں کی دی جانی باقی ہے جلد ہی اس کے بارے میں بھی اعلان کر دیا جائے گا نیوز ایٹین کے پاس سمبھاوت ویبھاگ اور منتریوں کی لسٹ جو ہم نے آپ کو بتائی کہ اس میں لکشمی راجبارک کو مہیلہ ایوم بالوکاس ویبھاگ کا ذمہ دیا جا سکتا ہے ویبھاگوں کے بٹوارے میں جو لخن دیوانگن ہیں انہیں شہر ایوم نگری پرشاسن ویبھاگ دیا جا سکتا ہے جبکہ رامیچار نیتام کو پنچائت راج ویبھاگ دیا جا سکتا ہے اور اس میں نیوز ایٹین کے پاس سمبھاوت چہرے اور اس کے ساتھ لگنے والے ذمہ داری کی بات کریں تو اوپی چودری کو شکشہ اور اسپاس منترالے کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے سکول شکشہ ویبھاگ ٹنکرام ورما سنبھال سکتے ہیں تو ابھی اس کا آپچارک اعلان ہونا علاقہ ابھی باقی ہے بریج مہنگروال پی ڈبلو ڈی اکرشی ویبھاگ سنبھال سکتے ہیں جبکہ دیال داس بگھیل کو ایس سی ایس ٹی او بی سی کلیان ویبھاگ کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے ویبھاگوں کے بٹوارے کی سمبھاوت لسٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہاں پر جو اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں گرافکس اس کے مہادیم سے آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا ویبھاگ کن منطریوں کو دیے جا سکتے ہیں اور رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں سی ایم وشدیف سائی کا بڑا فیصلہ پانچ سال تک غریب پریواروں کو مفت چاول دیا جائے گا خادی ویبھاگ نے آدیش جاری کیا اور سبھی کلیکٹرز کو یہ آدیش جاری کیا گیا ہے رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ سی ایم وشدیف سائی کا یہ بڑا فیصلہ پانچ سال تک غریبوں کو مفت چاول دی جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ غریبوں کو مفت چاول دے گی سرکار پانچ سال تک جب تک سرکار چلے گی رائپور سے بڑی خبر ایک بڑا فیصلہ غریبوں کے ہٹ میں لیا گیا ہے جس میں سیم وشنو دیر سائے نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ پانچ سال تک غریب پریواروں کو مفت چاول دیا جائے گا خادے ویبھاگ نے اس کا آدیش بھی جاری کر دیا ہے اور سب ہی کلیکٹرز کو یہ آدیش دیا جا چکا ہے آکاش اکلا ہمارے سیہو کی جڑ گئے فون لائن پر آکاش کیا آدیش دیا گیا ہے رکھتا سمپرک نہیں ہو پارا آکاش ایک بار پھر پیاس کرتے ہیں بات کرنے کا فیلال آپ کو بتا دیں کہ سرکار کے طرف سے یہ آدیش جاری کیا جا چکا ہے سب ہی کلیکٹرز کو جو جانکاری اس کی ہے وہ دی جا چکی ہے جبکہ پانچ سال تک جو غریبوں کو مفتشاول دیا جانا ہے اس کی کیا سیما رہے گی کیا کرائیٹیریا طے کیا گیا ہے اور غریب بر کے کتنی آئے اس کی مہینے کی یا سالانہ آئے کتنی ہونی چاہیے کہ اسے غریب طبقے میں گنا جائے اور ایسے میں یہ سب ہی جو جانکاری ہم آپ تک پہنچائیں گے فلال آپ کو بتا دیں کہ رائیپور میں ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے خود مکہ منتری وشہ دیو سائے نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پانچ سال تک غریبوں کو سرکار مفتشاول دے گی تو رائیپور سے بڑی خبار آپ کو بتا دیں کہ یہاں سی ایم وشہ دیو سائے نے بڑا فیصلہ لیا ہے غریبوں کو مفتشاول دیے جانے کا یہ فیصلہ ایک بڑا فیصلہ سرکار میں آنے کے بعد ستہ برطور جنہیت کے فیصلے لیے جارہے بارتی جنہیت کے سرکار میں خود مکہ منتری وشہ دیو سائے نے اس بات کی گھوشنا کی ہے اور مکہ منتری وشہ دیو سائے نے اعلان کیا کہ پانچ سال تک غریبوں کو مفتشاول دیا جائے گا تو غریبوں کو دیے جانے والا یہ چاول ان کے جیون میں بدلاؤ لے کر آ سکتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو کچھ حد تک کم بھی کر سکتا ہے ایسے میں خود مکہ منتری وشہ دیو سائے نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے اور غریبوں کو مفت چاول دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ سال تک غریبوں کو مفت چاول دیا جائے گا اور سی ایم وشن دیف سائے نے بڑا فیصلہ کیا پانچ سال تک غریبوں کو مفت چاول دیا جائے گا جبکہ جو غریبوں کے ہت کے قدم ہیں وہ لگاتار اٹھائے جا رہے کسانوں کے لیے اس کے علاوہ غریب پریواروں کو بھی ایک بڑا توفہ سرکار کی طرف سے خود مکہ منتری وشن دیف سائے کے طرف سے اعلان کیا گیا کلیکٹرز کو آدیش دے دیا گیا کہ اگلے پانچ سال تک مفت چاول دیا جائے گا سبی غریبوں کو تو کیا یہ بی پیل کارڈ بھارک ہوں گے سرکاری جو راشن کی دکان ہے وہاں سے ملے گا اس پر باتشیت کریں گے باتشیت کریں گے آکاش ہمارے سیوگی جڑ گئے آکاش غریبوں کو مفت چاول دیا جائے گا یہ کرائٹیریا کیا ہوگا کیا جو سرکاری اچت در دکان ہیں وہاں پر ملے گا کیا کچھ آدیش جاری کیا گیا اس کے سمبند میں جی بلکل دیکھیں مکھ منتری وشنو دیو شائے کا بڑا فیصلہ ہے گریب پریواروں کے لیے 36 گڑ میں 67 لاکھ 92 ہجار گریب پریوار ہیں جن کے پاس راسن کارڈ ہے جس طریقے سے آدیش جاری کیا ہے 36 گڑ ساسن نے اس کے تطر سب ہی کو مفت راسن ملے گا مفت چاول ملے گا پانچ سال تک کے یا یوجنہ ہے جب تک بھاجپا کی سرکار ابھی رہے گی تب تک کہ یہ سیدھے اچت ملکی جو دکان ہے راشن دکان ہے 36 گڑ ساسن سنچالیت کرتا ہے وہاں سے ملے گا جو بھی کارڈ دھاری ہیں اس راشن کارڈ سے یوجنہ کا لاب اٹھا سکیں گے بڑی یوجنہ ہے سیدھے طور پر لوگوں کو فائدہ ملے گا نسلک چاول جو مل رہا ہے اسے 67 لاکھ پریوار اس سے لابہانویت ہوں گے سیدھے طور پر اس کے لیے راجشہ ساسن نے سبھی کلیکٹروں کو پتر جاری کر دیا ہے اور آدیس کیا ہے کہ سبھی جو راشن کارڈ دھاری ہدگرہ ہی ہیں انہیں نشلک چاول دیا جائے اور یہ ابھی جنوری سے یوجنہ سیدھے طور پر لاغو ہو جائے گی لیکن آکاش کیا اس کا کرائیٹیریہ ہے کیا بی پیل کارڈ دھارکوں کو ملے گا ای پیل کارڈ دھارکوں کو ملے گا اور اچھت در دکانیں گرامینڈ کشیتروں میں یا پھر شہری کشیتروں میں اس کے لیے کیا نردیش ہیں کیا کچھ ڈیٹیلز ہیں اپنے پاس جی بلکل دیکھیں یہ جو جتنے بھی راشن دکان ہیں گرامینڈ اور شہری سبھی دکانوں میں جو راشن کے سرکاری راشن کے جو دکان ہیں وہاں پہ ملے گا اور جو کارڈ دھاری ہیں ان کو لاب ملے گا اس کے لیے دیشہ نردیش جو ہے کلیکٹروں کو دیا جا چکا ہے 67 لاکھ پریوار بتائے گئے ہیں 67 لاکھ 92 ہجار سے ادھیک پریوار ہیں جن کو سیدھے طور پر فائدہ ہوگا نسلک راشن کا جی تو چاول ہی دیا جائے گا یا چاول کے ساتھ کچھ اور بھی ہے اور جو ابھی یہ جوجنا ہے جن لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے اگر انہیں یہ لاب لینا ہو پاترتہ کیا کچھ رہے گی اور کیسے اس کے لیے پریاس کیا جا سکتا ہے جی بالکل دیکھیں جن کا جن کا کارڈ بنا ہے راشن کارڈ بنا ہے وہ اچیت ملک کی جو دکان ہے 36 گر ساسن کی دکان ہے وہاں پر جا کے لے سنکتے ہیں اور جن کا کارڈ نہیں بنا ہے وہ نگر نیگم کے مادیم سے نگر پنچائت کے مادیم سے کارڈ بنوا سکتے ہیں اس کے بعد اس کا لاب لے سکتے ہیں اس میں جو یوجنا ہے اس کے تک چاول جو ہے نیسول کے دیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے ساسن دوارہ جو در نردھاریت ہے اس میں نمک دال سکر اور تیل جیسے مٹی تیل یہ بھی دیے جاتے ہیں لیکن یہ جو آدیس جاری کیا گیا ہے نیسول چاول کو لے کر جاری کیا گیا ہے 36 گر ساسن کی طرف سے 67 لاکھ 92 ہزار سے ادھک پریوار ہیں ان کے لیے سیدھے طور پر جاری کیا گیا ہے بڑی یوجنا ہے اور سیدھا بڑا لاب ملنے والا ہے کلیکٹروں کو آدیس جاری کر کہا گیا ہے کہا گیا ہے کیونکہ جو جنوری سے ہے اگلے مہنے سے یہ یوجنا سیدھے طور پر لاغو ہو جائے گی اور پانچ سال تک یہاں آدیس ماننے رہے گا تو آکاشر یہ کلیکٹرز کے لیے جو آدیس جاری ہوا ہے کلیکٹرز کے کیا بھومی کا رہ گیا اب یہاں پر جی بلکل دیکھیں جب بھی شاشن کچھ یوجنا کو لے کر آدیس جاری کرتی ہے تو وہ کلیکٹروں کے مادھم سے کرواتی ہے اس کے لیے جوری ہوتا ہے جو پرشاشن سے سیدھے سب ہی جیلوں کے کلیکٹروں کو آدیس دیا جاتا ہے اور کلیکٹر جیلے وار جو وہاں دکان ہے راشن دکان ہے سرکاری راشن دکان ہے وہاں پر وہ ویوستہ کرتی ہے کہ کتنا راشن دیا جانا ہے اور کیا دیا جانا ہے تو وہ سب ہی سوچی ہوتی ہے ان کے پاس کینے کینے دیا جانا ہے کیونکہ راشن کارڈ پہلے سے ہی بن چکے ہیں لوگوں کے اور جن کے نہیں بنے ان کی پرکریہ چلتے رہتی تو تمام نظر بنائے رکھے گا اور ہے چکہ یہ ایک بڑا قدم ہے جنتہ کے حط میں آکاش بہت بہت شکریہ فلال آپ کا ازان کاری کے لیے بڑھتے آنگے لیلونگا میں ہاتھی کے حملے میں ایک موت کی بات سامنے آئی ہے ہاتھی کے حملے میں ایک ادھیر عمر کے وقتی کی موت ہو گئی دراصل لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں یہ شخص گیا ہوا تھا پیتالیس سال کے شخص کی موت ہو گئی ہاتھیوں نے پٹک کر اس کی ہتھیا کر دی لیلونگا بن پرکشتر کا معاملہ بتا جا رہا ہے